آئی ایم ایف سے ایک اشاریہ ایک ارب ڈالرز کی آخری قسط کے حصول کا مشن آئی ایم ایف وفق اور معاشی ٹیم کے درمیان جائزہ مذاکرات مکمل ذرائع وزارف خزانہ کے مطابق مذاکرات کامیاب ہونے کا امکان ہے مذاکرات پر آئی ایم ایف حتمی اعلامیہ کل جاری کرے گا پاکستان نے آئی ایم ایف کے متعین کردہ سماحی اہداف کامیابی سے پورے کیے گزشتہ روز آئی ایم ایف کے مذاکرات میں ایک دن کی توصیح ہوئی تھی آئی ایم ایف نے محایدے سے پہلے نئی شرط رکھتی بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانی پر وزیر آزم سمیت آلہ سطح کی یقین دہانیہ مانتی آئی ایم ایف پرچون فروشوں سے متعلق سکین کے اعلان کا بھی فاہر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکی سفیر ڈانلڈ بلوم کی ملاقات پاک امریکہ اقتصادی تعلقات اور تعاون پر تبادلہ خیال ٹیکسز میں اضافہ اور سرمایہ کار دوست محول پر بھی بات چی دو طرفہ اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق اعلامیہ جاری وزیر خزانہ سے چینی سفیر کی بھی ملاقات معاشی صورتحال اور سی پیک پر گفتگو ذراعے کے مطابق چینی سفیر کا چائنیز آئی پی پیس کو ادم ادائیگیوں پر اظہار تشویش وزیر خزانہ نے ادائیگیوں کی اقین دہانی کرا دی حکومت معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے کوشت بیرونی کرز ری شیڈیول کرانے کی کوششیں چاری آئندہ دو ہفتے میں معیشت کے لیے بڑا بریکٹھو متوقع ذراعے کے مطابق آئندہ کچھ دنوں میں دو ارب ڈالرز کا بیرونی کرز ری شیڈیول ہونے کا امکار حکومت نے مزید چار ارب ڈالر کے کرز کو رول اوور کرنے کا منصوبہ بنا لیا تحریک انصاف کے لیے جھٹکا رالپنڈی کی انصداد دہشتگردی عدالت کا وزیر اعلیٰ کی پی علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم سانحہ نومی کے مقدمات میں بارہ ملزمان کے وارن گرفتاری جاری ملزمان میں علی امین گنڈاپور، شہباز گل، مراد سعید، مصرر جمشید، چیما شیری مزاری، شبلی فراز اور شبیر آوان شامل جنہ ہاؤس حملہ اور جلاو گھراو کا کیس انصداد دہشتگردی عدالت لاہور نے اسد عمر، زیند قریشی، فرط عباس سمیت 89 ملزمان کی عبوری زمانت میں 20 سپریل تک توسیح کر دی پی ٹی آئی رہنماوں کے خلاف تمام کیسز جالی ہیں وفاہ کی حکومت انتقامی کاروائی پر اتر آئی ہے خوشیر اطلاعات خیبر پختون خاکہ علی امین کے وارن گرفتاری پر رد عمل کہا جالی کیسز پر کانونی کاروائی کا حق رکھتے ہیں وانی بی ٹی آئی لانگ مارچ توڑ پورڈ کیسز میں بری ڈسٹرک انسیشن کور اسلام آباد نے دو مقدمات میں بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا مقدمات تھانہ لوہی بھیر اور سہالہ میں درش تھے اسلام آباد کے احتساب عدالت حسن اور حسین نواز کو ایون فیلڈ الازیزیا اور فلیکشپ ریفرنسز بری کر دیا جنج ناصر جاوید رانن نواز شریف کے صحابزادوں کی بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا پرویز الہی جیل کے واش روم میں سترہ مارچ کو گرے ہیں معمولی فریکچر ہوا ہے ریالہ جیل کے ڈپٹی سپریٹنڈن نے پرویز الہی کی میڈیکل رپورٹ پیش کر دی پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس انٹی کرپشن عدالت لاہور میں فرد جرم کی کارروائی مکمل نہ ہو سکی سماعت چار اپریل تک ملتوی سنٹ الیکشن کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزنگی کی جانچ پڑتال کا دوسرا روز وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے دو کاغذات نامزنگی منصور اسحاب جار کے کاغذات نامزنگی بھی منصور سنم جاوید ظلفی بخاری کے کاغذات نامزنگی پر آئیت اعتراضات پر فیصلہ محفوظ آزاد امیدواروں میں فیصل وادہ کے کاغذات درست قرار امیدوار نجیب حارون کے کاغذات نامزنگی مسترد جنرل نشست فرمتحدہ کی ابو بکر روز صدیقی شبیر قائم خانی کی کاغذات درست قرار کاغذات منصور یا مسترد بھونے کے خلاف اپیلے اکتس مارچ تک دائیت کی جا سکے گی پولنگ دو اپریل کو ہوگی محسن نقوی کے سینٹ میں جمع کرائے گئے کاغذات نامزنگی میں تجویز اور تائید کنندہ کے نام سامنے آگئے ایک کاغذات نامزنگی میں نون لیگ کے خاجہ امران نزیر تجویز کنندہ کیبلز پارٹی کے حیدر گلانی تائید کنندہ دوسرے کاغذات میں قاف لیگ کے شاف حسین تجویز کنندہ آئی پی پی کے غزن فرچینہ تائید کنندہ ہیں انقلاب لانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک اور اس کی سلامتی کو اور سالمیت کو آگ لگا دیں دنیاوی اور قانونی طور پر تو وہ مجھے مزید شکنجوں میں فستے میں نظر آ رہے ہیں بریکنگ نیوز ستائیس مارچ کو دوں گا فیصل وارڈا کا اعلان کہا بانی پی پی آئے مزید شکنجوں میں فستے نظر آ رہے ہیں انقلاب لانے کے لیے ملکی سالمیت کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا ہماری عدالت نظام پر سوالیاں نشان ہیں ایمکی ایم پاکستان سے کوئی اتلاف نہیں ایمکی ایم کے بہت سے لوگوں سے اچھا تعلق ہے ایمکی ایم سینٹ انتخابات میں دو نشستیں جیتے کی ایمکی ایم کی قیادت نے فیصل وارڈا کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں یہ پارٹی کی حکمت عملی ہے راہنما ایمکی ایم شبیر قائم خانی کی میڈیا سے گفتگو جواب اسی طرح ملے گا جس طرح ہم نے پہلے جواب دیا ہے اور اس میں کوئی نرمی نہیں ہے انشاءاللہ اس کا جواب اسی طرح ملے گا اور آرڈی آپ نے دیکھ لیا بلکل کسی ازادی اظہار پر پبندی نہیں ہونی چاہیے لیکن جو غلط اور میس یوز ہو رہا ہے اس کو ضرور دیکھنا پڑے گا پاکستان پر حملہ کرنے والوں کو ادھی کی زبان میں جواب دیں گے تہشتگردوں سے کوئی سمجھواتا نہیں ہوگا کسی بھی عمل پر فوری رد عمل دیں گے وفاقی وزیر داخلہ محسن نفی کی میڈیا سے گفتگو کہا دنیا بھر پہ سوشل میڈیا خوانین رائج ہیں آزادی اظہار کے حق کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے سوشل میڈیا پر مذہبی مسلکی لسانی منافرت پھیلانے والے چار سو باسٹھ اکاؤنٹس بند اسلامباد پولیس نے منفی سرگرمیوں میں ملوث ایک ہزار پانچ سو بائس اکاؤنٹس کی نشاندہ ہی کی تھی پینسٹھ مذہبی سنتالیس ملک کے خلاف پروپاگینڈا اور تین سو پچاس اکاؤنٹس دہشتگردی کا مواد پھیلانے میں ملوث تھے دیگر ایک ہزار ساٹھ اکاؤنٹس کو بھی جلد بند کر دیا جائے گا مخصوص نشستوں کے لیے سننی اتحاد کی قانونی جنگ لاہور ہائی کورٹ سینٹ انتخابات رکھوانے کے لیے دائر درخواست کے قابل سماعت کونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا مخصوص نشستے سیاسی جماعت کو ملنا آئینی تقاضہ ہے درخواست گزار کا موقع چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر اعتراض بحال لاہور ہائی کورٹ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور سے تک گیس کے بعد بجلی بھی مہنگی کرنے کی تیاری ایک ماہ کے لیے پانچ روپے فی یونٹ مہنگی ہونے کا حدشہ سارفین پر مزید چالیس عرب کا اضافی بوجھ پڑے گا سینچل پاور پجیزے ایجنسی کے نیپرا میں درخواست جمع اضافہ فروری کی فیول ایجسمنٹ کی مند میں مانگا گیا نیپرا درخواست پر اٹھائیس مارچ کو سماعت گئے گا نواز شریف کا ماہ سیام کے آخری عشرے میں سعودی عرب اور لندن جانے کا پلان حسن نواز، حسین نواز اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کبھی سعودی عرب جانے کا امکان نواز شریف کی عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد لندن روان کی متوقعتیں لندن میں اپنا چیک اپ کروائیں گے کچھ عرصہ قیام کے بعد دوبارہ پاکستان پہنچیں گے پنجاب کابیرہ کی بیس ہزار الیکٹرک بائکس کی فراہمی کے پروجیکٹ کی منظوری رمہ سالمائی سے بائکسی تصریف شروع کی جائے گی لاہور میں پاکستان کا پہلا آئی ٹی سٹی بنا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اعلان مریم نواز کا چیف سیکریٹری کے حمرہ ٹمن کا دورہ شہید کیاپٹن محمد احمد بدر کے اہل خانہ سے ملاقات مریم نواز نے شہید کی بہادری اور شجاعت کو سرہا گجرات میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا نگے بار رمضان پیکج فوٹو شوٹ کی نظر سرکاری ملازم تصویریں بنا کر راشن واپس گاڑی میں رکھنے لگے سی سی ٹی وی فوٹج نے مفت راشن کی گھر گھر ترسیل کی شفافیت کا پول کھول دیا مراہ آت یافتہ تبکے سے ٹیکسز کی وصولی بڑا چیلنج ہے مراہ آت یافتہ تبکے سے ٹیکسز کی وصولیوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کا عزم سیکرو کیسز التواہ کا شکار ہونے پر تشویش کا اظہار چبیونر میں جدید آٹومیشن سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ شاہد قاقان عباسی کے خلاف الین جی ریفرنس پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی احتساب عدالت نے سمات بغیر کا روائی 23 اپریل تک ملتوی کر دی شاہد قاقان کا نیب کا تماشا ختم کرنے کا مطالبہ کہا نیب کو فوری ختم ہونا چاہیے ورنہ ملک کے معاملات نہیں چلیں گے حکومت نیب کے قوانین واپس لیں توشہ خانہ گاریوں کے کیس پر پیش رہ احتساب عدالت اسلام آباد نے آصف زرداری نواز شریف یوسف رزا گلانی اور دیگل کے خلاف آئندہ سمات پر ریپورٹ کلب کر لی سمات 17 اپریل تک ملتوی پارا چنار میں بینک ملازم نے بینک آنے والے شخص کو قتل کر دیا ملزم گرفتار مفتول 57 لاکھ روپے جمع کرانے بینک گیا تھا ملازم نے زکاة فارم بھرنے کے بہانے گھر بلایا اور جان لے لی ہواہتین کا احتجاج آج نیوز کی خصوصی سہر اور تار ٹراس مشن باران رحمت صدرہ اقبال مایہ خان اور شہریار آسن کی میز بانی میز سہر حاصل گفتگو فضائر رمضان پر گفتگو قوالوں نے سما پان دیا ناکھ خانوں نے گلہایا کی رد پیش کی وزیر آزم سے قومی جیولن تھرو ایٹلیٹ ارشد ندیم کی ملافات پاکستان کا نام روشن کرنے پر مبارک بات دی 25 لاکھ روپے کا انام بھی دیا ارشد ندیم پیرس اولمپکس کے لیے بھی کالیفائی کر چکے ہیں رہرمہ پیپلز پارٹی اور امینے نے سیدہ شہلہ رزا پی اے چیپ کی صدر منتخب کانگریس کا شکریہ آدھا کیا کہا اب ہمیں سیاست کو ختم کر کے کھیل اور کھیلاریوں کی طرف توجہ دینے ہیں موسیقی